نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اگر ایک طلاق دی یا تین طلاقیں الگ الگ کر کے دی مثال کے طور پر ایسے کہا تجھے طلاق دی تو اس طرح دونوں صورتوں میں اس عورت کو ایک طلاق دینے سے یا تین طلاق دینے سے اس عورت پر ایک طلاق بائن پڑ جاتی ہے جس سے وہ عورت نکاح سے نکل جاتی دیکھو شادی کے بعد ایک طلاق دی آپ صلاح کر سکتے ہیں دو طلاقیں دے دیں آپ پھر بھی صلاح کر سکتے ہیں بغیر نکاح تین طلاقیں دے دیں اب بیوی حرام ہو گئی شادی سے رخصتی سے پہلے اگر ایک طلاق دی نکاح ٹوٹ گیا اب یہ عورت بغیر عدت گزارے آگے نکاح کر سکتی ہے عدت اس وقت لازم ہوتی ہے جب رخصتی ہو چکی ہو یہاں عدت بھی نہیں گزارے ایک طلاق ہوئی تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں جس سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے باقی جو کہا کہ تین طلاقیں الگ الگ دیں تو وہ تین طلاقیں تین نہیں پڑتی ایک ہی پڑتی کیونکہ ایک طلاق سے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے باقی دو طلاقوں کا اعتبار نہیں لہذا یہ عورت نکاح سے تو نکل گئی آگے نکاح کر سکتی ہے البتہ اگر یہی خامد رشتہ دار ان کی صلاح کروا دیں آپس میں صلاح کر کے نکاح کر سکتے ہیں نکاح کر کے رہ سکتے ہیں اس کے لئے حلالے کی یا آگے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی وقت جو ہے آپس میں نکاح کر لیں ان کی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں اور اگر رخصتی سے پہلے اکٹھی تینوں طلاقیں دے دیں مثال کے طور پر کہا میں نے تجھے تین طلاق دی یہ نہیں کہا ایک طلاق دی طلاق دی طلاق دی بلکہ کہا تینوں طلاقیں تجھے دے دیں تو اب اس صورت میں یہ عورت اس پر مستقل حرام ہو جاتی ہے اور بلکہ